دوستو آج تک آپ سبی نے کیلاز پروت کے بارے میں بہت سارے بیڈیو اور قصے سنے ہوں گے جن میں ہر بقت یہی بتایا جاتا ہے کہ کیلاز پر آج تک کوئی کیوں نہیں چڑھ پایا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کیلاز پروت کے نیچے ایک ایسی گفہ ہے جہاں پر سات عمر سادو تپسیا میں لین ہیں جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا یہی بجے ہے کہ کیلاز پروت پر جانے پالی لوگوں کو اس پروت کے اندر عجیبوں گریب آوازیں سنائی دیتی ہیں مانو ایسا لگتا ہے کہ اندر کوئی ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر جو رہز چھپے ہوئے ہیں انہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کے اندر تک جرور بنے رہیے نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے چمتگار انڈیا یوٹیوب چینل پر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسرائب عوض کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور ایک بار سچے مند سے کمنٹ باکس میں ہر ہر مادے چلور لکھئے گا تو چلی ویڈیو کی شروعات کر لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ کیلاز پروت سمدر ستحے سے بائیس ہزار اڑسٹ ہٹ اونچا ہے اور ہمالے سے اتری دسا طببت میں اشتد ہے کیونکہ طببت چین کے عادی نے اندتہ کیلاز پروت چین میں آتا ہے مان سر اوبر سے گھرا کیلاز پروت بھی دھارمک مہتہ کو اور بھی زیادہ بڑا دیتا ہے پیراچین کال سے پیون دھرموں کے لیے اس اسطحان کا بسیس مہتہ ہے اس اسطحان سے جڑے کتھائیں اور لوگ کتھائیں کیول ایک ہی ستھ کو پردرست کرتی ہیں جو ہے ایسور ہی ستھ ہے ستھ ہی سبھ ہے چینیو کے مانتہ انصار آدینات رساب دیو کا یہ نروان اسطل ہے نروان اسطل اشتبگ ہے کہتے ہیں کہ رساب دیو نے آڑ پگ میں ہی دھرستی کی یادرہ پوری کر دی تھی ہندو دھرموں کے انوائیوں کے مانتہ ہے کہ کیلاز پروت میروپ پروت ہے جو برمانڈ کی تجھے ہے اور یہ بھگوان سنکر کا پرمک نباس اسطحان ہے یہاں پر دیوی ستھی کا دہنہ ہاتھ گرا تھا اس لئے یہاں پر ایک پاسانڈ سلا کو اس کا روپ مان کر پوجا جاتا ہے اور یہاں سکتی پیٹ بھی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بھی ہے کہ گرونانک نے بھی یہاں پر پرک کر دھیان کیا تھا اس لئے یہ سکھوں کے لئے بھی پویٹر اسطحل ہے دوستو کیلاز پروت کی تلہٹی میں ایک کلپ برکچ لگا ہوا ہے کیلاز پروت کے تکچھنی بھاگ کو نیلم پورو بھاگ کو کرشٹل پچھمی بھاگ کو روپی اور اتری بھاگ کو سوڑ روپی مانا جاتا ہے دوستو ان سب کے علاوہ کیلاز پروت کے اندر گپت گپھائیں بھی ہیں یہ گپھائیں اتنی گپت ہیں کہ انہیں دیکھنا ہر کسی کے لئے سمبو نہیں ہیں اور انہیں میں سے ایک ہے کہلاز کے نیچے موجود اتینت رہسمی سبترسی گپھائیں دوستو آپ کو جان کر یہ آسر ہوگا کہ سبترسی گپھاؤں میں آج بھی سات سادو تپسیا میں لین ہیں یہ سبترسی کون ہیں چلیے جان لیتے ہیں ان سبترسیوں کو بیدک دھرم کا سنستاپک مانا جاتا ہے سبترسی باستم میں ایک انکرمک کارے کرتے ہیں ان سبترسیوں نے مانب کے ہر الگ الگ پیڑی کا مارک درسن کیا ہے ان سبترسیوں کے نام ہیں کسیب، اتری، پیسس، بسوامتر، گوتم، چندگد اور بھاردواج یہ سبترسی آج بھی کیلاز میں بنی گپھاؤں میں تپسیا میں لین ہیں کیلاز پروت پر سود کرنے والے سبی بیگینکوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے کہ ہر بقت ایسا لگتا ہے کہ کیلاز کے اندر کئی لوگ رہتے ہیں سادو سنتوں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ اس آلوکک جگہ پر پرکاس ترنگوں اور دھنت ترنگوں کا عدبت سماگم ہوتا ہے جو عوم کی دھنی نکالتا ہے اس پاون اس تھل کو بھارت کے ہردے کی اپادی دی جاتی ہے جس میں بھارت کی پرتبیمبت چھوی شتہ پر تھوڑتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ مہاراجہ مانتدھا نے مانسروبر جھیل کی کھوج کی اور کئی برسوں تک اسی کی کنارے تپسیا کی تھی جو کی اس پروت کی تلہٹی میں استدھت ہے بہت دک درمیوں کا ماننا ہے کہ اس کے کیندر میں ایک کلپ برکچ بھی موجود ہے جس کے رہسمی بھلوں کے جکسکی یہ گونڈ سبھی پرکار کے سارے رکبہ مانسک روگوں کا اپچار کرنے میں سکچم ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں تک پہنچ کر دھیان کرنے والوں کو موکچ کی پرابتی ہوتی ہے دوستو بھارتی دارسنگ اور سادکوں کا یہ پرمکتیرت استحل ہے یہاں پر کی جانے والی تپسیا ترنت موکچ کو پرابت ہوتی ہے حالانکہ آپ جب بھی کیلاس پرابت کی یاترہ کے لیے جائیں تب آپ کو یہاں پر سب ترسی گھپائیں دکھیں گی جن کی مہانے تک جانا بہت ہی کٹھن ہے اور جو بھگوان سب میں آستہ رکھتے ہیں وہ ہر مشکل کو پار کر کے یہاں تک پہنچی جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب اپسکر لیں دھنیواد